بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری میں سر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر 5 میں گرامر میں ہم سیکھیں گے دوسری جوڑی اس موسفت جمع کی حالت میں یہ ہے گرامر صفحہ 18.1 کے ساتھ یعنی 18.1 کے ساتھ والی گرامر عربی گرامر کے دو اہم حصے ہیں ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحف اور اس میں ہم سادہ سی تعریف جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف کیا ہے فعل کا جو مادہ ہوتا ہے جیسے فاعلہ اس سے مختلف الفاظ بنانا جیسے فاعل مفعول فعلتم یا فعلون وغیرہ اور نحف کیا ہے الفاظ کو لے کر سادہ جملے بنانا یا الفاظ کی جوڑیاں بنانا اور جوڑیوں اور الفاظ کو لے کر جملے بنانا نحف میں دراصل لفظ کے آخر پر جو زبر زیر پیش وغیرہ چینج ہوتے رہتا ہے نا اس سے متعلق بات ہوتی ہے کہ وہ کیوں چینج آتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کورس میں ایک ہم اہم بات لیتے ہیں بعض لوگ کہیں گے نحف کی کیا زورت ہے کیوں اسی کہیں فراہ ہیں ترجمہ ہیں نا تو ہم کہیں گے آخر نحف کے لیے آپ کو گھنٹے کتنے چاہیے ہیں پندرہ گھنٹے کا کورس ہے اور پانچ گھنٹے کی پرائٹس یعنی اس کورس میں دس گھنٹے کورس نمبر فائب میں اور پچھلے کورس میں پانچ گھنٹے پندرہ گھنٹے کا کورس ہے اور اس میں صرف پانچ گھنٹے کی پرائٹس اگر یہ کر لیں گے آپ تو زندگی بھر قرآن پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ سارے قواعد بہتر سمجھ میں آتے رہیں گے تو بیس گھنٹے کی تعلیم کوئی بھاری نہیں ہے ہزاروں گھنٹوں کی تلاوت میں آپ اس کا فائدہ محسوس کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ اس کو ایک بڑی مسیبت کے طور پر مت لیجئے کیونکہ شیطانی وسوسہ ہے کیوں سیکھیں کیوں سیکھیں کیوں ارے بھائی پندرہ گھنٹے کچھ بھی نہیں ہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو زندگی بھر کے لیے اس کا فائدہ ہے الحمدللہ تو علم اس کو بھی بتائیے اپنے ساتھ کو ہم نے اب تک چار قسم کے جملے سیکھ لئے اسمیاں انہ کے ساتھ کانہ کے ساتھ اور فعلیاں میرے بعد اشاروں کے ساتھ دو رہیے اللہ غفورن اللہ غفورن ان اللہ غفورن ان اللہ غفورن کان اللہ غفورن کان اللہ غفورن خلق اللہ الارض علم یاد رکھئے کان اللہ کانہ بھی ایک فعل ہے تو دونوں کا سیم سسٹم ہے کان اللہ غفورن خلق اللہ الارض اب تک ہم نے دو جوڑیاں سیکھ لی ہیں چار جملے اور چار جوڑیاں یہ سیکھ رہے ہیں ہم کورس میں تو چار جملے ہم نے سیکھ لیے اور چار جوڑیوں میں دو سیکھ لی ہیں فی الارضی بیتن کبیروں میرے بعد ذرا تین بار دوہ رہیے فی الارضی بیتن کبیرون فی الارضی بیتن کبیرون فی الارضی بیتن کبیرون فی الارضی بیتن کبیرون علم تو یاد رکھئے عربی میں پہلے ہم اسم لکھتے ہیں بعد میں صفت لکھتے ہیں گھر بڑا گھر کیسا گھر صفت کیا مطلب ہے کیسے کا جواب ہے گھر کیسا گھر بڑا گھر بیتن کبیروں جیسے ہم نے مثال دی نا میں نے کل رات کالا خوفناک بالوں والا کیڑا دیکھا ارے بھئی کیڑے کی پہلی بات کرو کیا دیکھا کیڑا دیکھا ہاں بتاؤ کیا کیا تھا کیڑا تھا خوفناک تھا بالوں والا تھا جو بھی تھا کیڑا ہی تھا نا تو پہلے جو ہے اسم کی بات کریے بعد میں صفت بیان کریے بیتن گھر کسی بات کر رہے ہو گھر کی اچھا آپ بلو کیسا گھر تھا بڑا تھا چھوٹا تھا کالا تھا پیلا تھا جو بھی تھا تو ہم نے سیکھا کہ بیتن کبیرون یہ اصلی حالت ہوئی تو اثر پڑے تو دونوں بھی چینج ہوں گے بیتن کبیرون تو دو دو بار آپ کو اشارہ کرنے ہیں اور جر کے بعد بیتن کبیرون تو جواب دیجئے اصلی حالت بیتن کبیرون اثر پڑے تو بیتن کبیرون جر کے بعد بیتن کبیرن علم اچھا رفع نصب جر کو بھولنا جائے گی اثری حالت کیا ہے رفع اثر پڑے تو نصب جر کے بعد جر جر کے بعد حرف جر کے بعد جو آلحت آئے گی وہ جر کی حالت ہے تو میرے بعد تین بار اشاروں کے ساتھ دو رہی ہے رفع نصب جر رفع نصب جر رفع نصب جر رفع نصب جر علم ٹھیک ہے تو اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں اس جوڑی کو بیتن کبیرون کو تو خاص کر اس پر دھیان دیجئے ہادا بیتن کبیرون دھو رہیے ہادا بیتن کبیرون رعا زیدن بیتن کبیرون رعا زیدن بیتن کبیرون زیدن فی بیتن کبیرین زیدن فی بیتن کبیرین علم یہ تو ہم نے سیکھ لیا تھا اسی طرح اور ایک مثال بھی سیکھی تھی پچھلے سبق میں مسلمون صادقون مسلم کیسا مسلم صادقون سچا تو مسلمون صادقون کا ترجمہ ہوگا سچا مسلم تو اصلی حالت کیا ہے مسلمون صادقون اثر پڑھے تو مسلمون صادقون جرک کے بعد مسلمین صادقین جواب دیجئے اشاروں کے ساتھ اور دو دو اشارے کرنے ہیں آپ کو اصلی حالت مسلمون صادقون اثر پڑھے تو مسلمون صادقین جرک کے بعد مسلمین صادقین علم الحمدللہ تو اس کو جملوں میں بھی ہم نے مشک کی جاہا مسلمون صادقون آیا ایک سچا مسلم رآہ زیدون دیکھا زیدنے مسلمن صادقین ایک سچے مسلم کو سمعہ زیدون سنہا زیدنے من مسلمین صادقین تو میرے بعد دوہرہیے اشاروں کے ساتھ جاہا مسلمن صادقن جاہا مسلمن صادقن رآہ زیدن مسلمن صادقن رآہ زیدن مسلمن صادقن سمیع زیدن من مسلمن صادقن سمیع زیدن من مسلمن صادقن علی الحمدللہ یہ تو اب تک ہم نے سیکھا تھا اسی کا ریویجن تھا اب ہم لیں گے دوسری جوڑی یعنی اسم اور صفت کی جمع کی مثالیں تو مسلمن کی جمع ہوگی مسلمون چار انگلیاں اوپر کریں گے آپ مسلمون اچھا یہ جمع ہو گیا تو کیسے مسلم ہیں وہ صادقن تو یہ بھی جمع ہوگیا کیونکہ یہ بھی اس کی بھی جمع ہوگی صادقن سچے مسلم مسلمون صادقن اچھا آپ کو یاد ہے اگر ہم صرف پلورل ہیں مسلمون اور یہ کیا ہوگا اثر پڑے تو مسلمین اور جر کے بعد مسلمین یہ آپ جانتے ہیں ایک بار دوہ رہیے مسلمون مسلمین مسلمین مسلمون مسلمین مسلمین علم تو اب ہم نے بتایا جیسا اسم ہے وہ ایسی صفت ہوگی اس کو ان لگے تو یہ بھی ان 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 اس کو ال لگے تو یہ بھی المسلم اور صادق یہ پلورل ہو تو یہ بھی پلورل ہوگا مسلمون صادقون مسلمین صادقین اثر پڑے تو اور جر کے بعد مسلمین صادقین یہ دونوں سیم ہیں مسلمین مسلمین صادقین صادقین تو مسلمین صادقین مسلمین صادقین یہ مونس ہو تو یہ بھی مونس ہوگا اینیوی تو مجھے جواب دیجئے اصلی حالت کیا ہوگی مسلمون صادقون اثر پڑے تو مسلمین صادقین جر کے بعد مسلمین صادقین علم کس سے ایک سچے مسلم لوگوں سے ایک گروپ سے ٹھیک ہے تو میرے بات دو رہا ہے یہ اشاروں کے ساتھ جاہا مسلمون صادقون جاہا مسلمون صادقون راہا زیدون مسلمن صادقین سمع زیدون من مسلمین صادقین سمع زیدون من مسلمین صادقین پھر سے ایک بار چاہا مسلمون صادقون چاہا مسلمون صادقون رآ زیدون مسلمین صادقین رآ زیدون مسلمین صادقین سمع زیدون من مسلمین صادقین سمع زیدون من مسلمین صادقین علی ال اگر اس پر لگے تو اس پر بھی ال لگے گا انہیں وہ خاص مسلم المسلمون الصادقون اسی طرح اثر پڑے تو المسلمین الصادقین اور جرک کے بعد المسلمین الصادقین یہ دونوں سمع ہیں ٹھیک ہے تو اصلی حالت کیا ہوگی اشاروں سے بتائیے چار انگلیاں اور دو بار اشارہ کریں گا تو اصلی حالت المسلمون الصادقون اثر پڑے تو المسلمین الصادقین جرک کے بعد المسلمین الصادقین علی تو ہم اسی کو جو ہے جملوں میں استعمال کرتے ہیں جاء المسلمون الصادقون اثر پڑے تو یا اگر اسی مثال رعا زیدن المسلمین الصادقین سمع زیدن من المسلمین الصادقین بالکل سمپل ہے تو میرے بات دوھرائیے جاء المسلمون الصادقون رعا زیدن المسلمین الصادقین رعا زیدن المسلمین الصادقین سمع زیدن من المسلمین الصادقین سمع زیدن من المسلمین الصادقین علی اب ہم لکھتے ہیں قرآن سے مثال کسی نبی نے اپنی جو ہے غلط قوم سے جو نہیں سن رہی تھی ان سے کہا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بَلْ أَنْتُمْ بَلْكَ تُمْ قَوْمٌ قَوْم جو ہے نا لفظ قوم جمع والا لفظ ہے ٹھیک ہے قوم انہیں لوگ تو یہ جمع کا لفظ ہے نا اس لیے اس کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ جمع کی آئے گی قَوْمٌ مُسْرِفُونَ تم کیسے لوگ ہو حد سے نکل جانے والے لوگ ہو تو قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ٹھیک ہے قَوْمٌ لفظ ایک قَوْمون نہیں ہے لیکن قَوْم جو ہے لفظ ہی خود اس کے اندر جمع ہے اسی طرح وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کس کو الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کس کو اوبجیکٹ ہے نا تو الْقَوْمَ لفظ ایک ہے لیکن اس کے اندر جمع شامل ہے الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اہنے ظالم قوم کو تو الْال قَوْمَ جو اوبجیکٹ ہے اور اس کی جمع الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اس جمع لفظ کی جو صفت ہے الظالمین ظالمون نہیں ہوگا چونکہ الْقَوْمَ ہے الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اسی طرح فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ لا يرداء نہیں راضی ہوتا عن کس سے الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کیسی قوم سے جو فاسق ہے تو قوم کا لفظ کے اندر جمع ہے الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فاسق قوم سے تو میرے بات دہرہ یہ خاص کر اسم اور صفت پر دھیان رکھتے ہوئے اس کو الگ کر کے پڑھیں گے پریکٹس کی خاطر لیکن قرآن کی تلاعات کریں گے تو آپ ملا کر پڑھیں گے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ خَلِّ الحمدللہ ہم نے سبق کمپلیٹ کر لیا ساتھ ہم بارکمت بھولیا اور دعاوں کو خاص کر ربی زدنی علم اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی ویڈیو سے پڑھائیے آن لائن ٹیچر سے پڑھئیے اگر آپ کو ریگولر نہیں ہو سکتا ہے ویڈیو سے پڑھنا اور جنرل ہی نہیں ہوگا کیونکہ شہطہ ہم بیچ میں آ جاتا ہے اس لیے آن لائن ٹیچر سے پڑھئیے یہ کمیٹڈ ہے آپ اور آپ کی فاملی کے ساتھ جب آپ ہم اس ٹیچر کے لیے چونکہ وقت نکالتا ہے وقت کے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ جب پیمنٹ کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پہلانے یاد کرنے توفیق دے و جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت استغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پلیز وزیٹ understandquran.com فر آور کورسز رید القرآن لرن تجوید و اندرسٹین القرآن و اندرسٹین القرآن جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم